ہمارے روزے رکھنے سے اللہ پاک کی شان میں کوئی اضافہ تو نہیں ہے وہ تو ویسے وحدہ اللہ شریف کا اس کی شان بلندبالہ فعل ہے تو اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں روزے رکھوا کے اللہ کی کیا منشاہ ہے یعنی منشاہ سوم کیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ منشاہ سوم یعنی روزہ رکھنے کی منشاہ کیا ہے یہ کیوں ہے اس میں جو ہے نا مرکات کے اندر حضرت ملہ علی قاری علیہ الرحمنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا ہے انہوں نے فرمایا کہ منشاہ سوم یہ ہے کہ نفس کا زور توڑنا اور دل میں صفائی پیدا ہونا اور فقراء اور مساکین کی خدمت کرنا اور مساکین کے لیے اپنے دل کو نرم کرنا انہوں نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ جب یوسف علیہ السلام کا زمانہ تھا تو قاہد صالح ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی پیٹ بھر کے کھانا چھوڑ دیا اب کھانا بہت کم کھاتے تھے جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں فرماتے میں اس لیے بوکھا رہتا ہوں تاکہ جو بوکھے ہیں مجھے ان کی بوکھ کا پتہ چلے احساس ہو جو پیاسے ہیں ان کی پیاس کا احساس ہو اصل تو چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا کہ لالکم تتکون یعنی ایک تو ہمیں احساس پیدا ہو جائے اور دوسرا ہم تقوی کے عالی درجے پر فائد ہو جائے سبحانہم